اسلام علیکم اللہ وآلہ وسلم سیدنا محمد النبی الامی وآلہ علیہ وآلہ وسلم ویورز ابھی جو آپ کو گھر دکھا رہا ہوں یہ بہت اچھے ٹون کے اندر گھر رہا ہے سرکودہ میں جہاں پہ گیٹڈ کمیونٹی ہے فسیلٹیز کے اندر زیر زمین مٹھا پانی گیس اور بجلی کی سہولیات یہ بیسک نیسیسٹریز ہیں جو کہ آپ کی گھر کے اندر ہونی چاہیے جہاں پہ آپ کی فیملی سکیور ہو اور ان کے لئے گھر کو چلانا آسان ہو اچھا جی پانچ مرلے کچھ مربع فٹ کا یہ گھر ہے فور سیل کے لئے ویلیبل ہے آپ کو اس کی بناوٹ سے تھوڑا آئیڈیا ہو جائے گا کہ یہ گھر کتنا پرانا ہے آپ لوگ کافی اچھے اسٹی میٹر ہیں اور آپ لوگ اڑتی کھڑیا کے پر گن لیتے ہیں اور تارو بیٹھے کبوتر دیکھ لیتے ہیں آپ کے نار ہے یا مادی تو کافی لوگ آپ سے آنے ہیں ماشاءاللہ تو بہرحال جی پانچ پر لازے کچھ مربع فٹ اوپر ہے چار بیٹھ کا یہ گھر رہا ہے گیس بجلی کا میٹر اس میں انسٹالڈ ہے بجلی کے دو میٹر گیس کا ایک میٹر اور گرین بیلٹ ٹھیک ہے جی تیس فٹ کا روڈ ہے اس کے گھر کے سامنے سیٹ اس کی آپ نے دیکھا ہے کہ روڈ سے کتنا ہونچی ہے کم از کم تین فٹ یہ باہر روڈ سے گھر انچا ہے سیلنگ آپ کو ہر کمرے میں ملے گی ہر کمرے کے اندر آپ کو اس کی کورڈز ملیں گی جیسے کہ آپ اس روم میں بھی دیکھ رہے ہیں گیس کا کنیکشن ملے گا اچھا اب آپ کو تھوڑا بتا دوں کہ اس کی حالہ تھوڑی خستہ کیوں ہے وہ اس لیے کہ آپ جیسے بھائی ہمارے جیسے بھائی بہنے رینٹ کے مکانوں میں جاتے ہیں اور اس گھر کی کیر نہیں کرتے ہیں اگر آپ نے یہ گھر بنایا ہے اور خود اپنے لیے تو آپ اس کو ڈیلی صاف بھی کریں گے اور اس کے فرش کی اوپر کوئی چونگم کوئی گھی کا تیل کوئی گاڑی کی آئی لکیج کی آپ ایک کترہ بھی نہیں کرنے دیں گے لیکن یہ گھر کسی کا آپ کو پرواہ نہیں ہے کہ دراز ٹوٹ رہا ہے دراز کا لاغ ٹوٹ رہا ہے یا بچے کہیں سے چونہ کھیڑ رہے ہیں یا اکھاڑ رہے ہیں تو آپ کسی چیز کی بلکل بھی کیر نہیں ہوگی آپ ڈیم کیر کریں گے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ تو یہاں پہ عارضی طور پہ ہیں رینٹ کا گھر ہے مالک جانے اس کا کام جانے ہم نے رینٹ پہ رہنا ہے اور اس کے بعد ہم نے کسی دوسرے اچھے نئے گھر کے اندر شفٹ ہو جانا ہے اس کو خراب کرنے کے لیے کم ایسی فیملیز دیکھیں جو گھروں کو بنا کے رکھتی ہیں سموار کے رکھتی ہیں اپنا گھر سمجھتی ہیں اور یہ گھر جب بھی آپ کسی گھر رینٹ والے گھر میں جائیں تو یہ آپ کے پاس امانت ہوتی ہے یہ امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے سکرین کی اوپر نمبر موجود ہے اگر آپ ملک میں یا ملک سے باہر ہیں تو یہ آپ کے لیے ایک نادر موقع ہے اس گھر کو پرچیز کرنے کا کیونکہ اس وقت گھروں کے رینٹ سوری رینٹ کی بات کر رہا ہوں کہ پرائیسز جو ہم سینے کنسٹرکشن کی وجہ سے بہت زیادہ اپ ہیں اچھا جس ٹاؤن میں یہ گھر بنا ہو یہاں پہ اگر میں خالی سفیدہ پلوٹ آپ کو ایسٹی میٹ دے دون سترہ لاکھ روپے اس وقت اٹھارہ انیس ڈیمانڈ چار رہی ہے سترہ لاکھ منیمم میں آپ کو یہاں پہ پلوٹ ملے گا سترہ لاکھ روپے پرمرلہ ہو گیا تقریبا پانچ مرلے سو مرپا فوٹ یا اس طرح سے کچھ مرپا فوٹ یہ اوپر ہے وہ تو جردی بات ہے جب آپ ہمارے ساتھ کو بیٹھیں گے اب ہم چلتے ہیں سٹیر سے فرس فلور کی طرف اور فرس فلور کے اوپر آتے ہیں ساتھ ہی مارے پاس یہ کچھن سیکنڈ کچھن ہمارے پاس اوپر آگئے اس میں مشیل افغیر آپ دیکھنا لگیں صرف یہ گھر تین سے چار لاکھ روپے مزید بھانگتا ہے اس کے بعد یہ ایک بڑا غضب اور دس خوبصورت وی ای پی گھر ہو جائے اگر آپ خود رہنا چاہتے ہیں یا اس گھر کو آگے سیل کرنا چاہتے ہیں تو بھی یہ گھر مارجن ایبل ہے اس گھر سے آپ مارجن کر سکتے ہیں گھر سالڈ بنا ہوا ہے بیچنے کے لیے نہیں بنا ہوا دیفنیٹلی اس بندے کو پیسوں کی ضرورت ہے اور اس کو سیل اٹھ کرنا چاہ رہے ہیں ایک کروڑ ساٹھ لاکھ اس کی ڈیمانڈ ہے ایک کروڑ ساٹھ میں نے آپ کو اس کا ایسٹی میٹ بتایا ہے جگہ کا کنسٹرکشن کا ایسٹی میٹ گیس ویلی کی میٹر موجود ہے اس کی ایسٹی موجود ہے نقشہ اس کا ڈیمانڈ سٹوری کا پاس ہے اور رہنے والا گھر ہے خود رہنے والا گھر ہے نہ بھی سیل کرنا ہو تو خود رہنے والا گھر ہے یہ بہت سارے بھائی میرے کہتے ہیں یار ہمیں کو ڈیڑ کی رہی میں اچھا مکام دکھا دیں اچھے ریئے کے اندر دیں ان لوگوں کے لیے ویڈیو آپ نے اینڈ تک دیکھی ہے آئی ہوپ کہ آپ نے انجوائے کیا میری ویڈیو کو لیکن چینل کو سبسکرائب آپ نے ابھی تک نہیں کیا تو کارلو بھائی کسی اس کا انتظار ہے چینل کو سبسکرائب کارلو انشاءاللہ ایسی ویڈیوز اور بھی آتی رہی ہیں اگر آپ کا بھی کوئی گھر پروپٹی پلوٹ فور سیل ہے کسی ٹاؤن کے اندر کسی بھی لوکیشن کے اوپر کمرشنل ریزیڈنشل یا آپ کا کوئی رکبہ سرکودہ شہر سے قریب ترین لگتا اور آپ کو واقعی پیسوں کی ضرورت اور آپ اس کو ریزنیبل ریٹ کے پر سیل کرنا چاہتے ہوں ٹھیک ہے آپ مطلب بات کرنے کے جب آپ اس کا ریٹ نہ لگوانا چاہتے ہوں آپ اس کو واقعی سیل کرنا چاہتے ہوں تو آپ ہماری خدمات اصل کریں جناب سکرین کے پر نمبر موجود ہے اس نمبر پر رابطہ کریں میرے کچھ چارجز ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں ویڈیو کے اندر بھی بعد میں بتاتا ہوتا ہوں کہ تھوڑے سے معمولی سے چارجز ہیں سائٹ کو وزٹ کرنے کے وہ آپ کو پے کرنے ہوں گے انشاءاللہ اس کے بعد آپ کے پروپٹی کی فل تشہیر ہوگی اور میکسیم ریٹ کے اوپر اس کو جا کے انشاءاللہ آپ کی خواہش کے مطابق سیل کرنے کی کوشش کی جائے گی آپ کی خواہش کے مطابق سیل کرنے کی کوشش کی جائے گی لہے جی اوپر آ جاتے ہیں اوپر ایک چھوٹی سی ممٹی بنی گاڑا ٹی ایر این کے اوپر یہ بھی آپ اس کو سٹور روم کے طور پر یوز کر سکتے ہیں نیکسٹ ویڈیو تا کے لیے جناب اپنے ہوسٹ احمد کو اجازت دیجئے دعاوں میں یاد رکھیے گا اب انہوں نے بہت سارا خیال رکھیں فی امان اللہ اللہ حافظ